شام کے شہر دمشق میں ایک نوجوان لڑکی روزانہ اکیلی یونیورسٹی جاتی تھی اسی یونیورسٹی میں اس کا والد ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارت تھا ایک دن چھٹی کے فوراں بعد اچانک بادل کرجنے لگے اور زوردار بارش ہونے لگی ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا سردی کی شدت بڑھنے لگی آسمان سے گرنے والے اولے لوگوں کے سروں پر برسنے لگے یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوننے لگی اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک تروازہ بجھایا گھر میں موجود لڑکا باہر نکلا اور اسے اندر لے گیا بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی دونوں کا افس میں تعرف ہوا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں وہ خود زیرے تعلیم ہیں اس شہر میں اکیلا رہتا ہے ایک کمرہ برامدہ اور باتھروم اس کا کل گھر تھا نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کامتی رہی کمرہ گرم ہونے پر اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داہل ہوا تو اسے بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی ہوروں کی ملکہ لگی وہ ہیٹر لیتے ہی فوراں کمرے سے باہر نکل گیا لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا تھوڑی دیر میں لڑکی کی آنکھ کھل گئی جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا جو کہ پوری رات اسے شہر کی ہر کونے میں تلاش کرتا رہا اس نے باپ کو تمام واقعہ منوان سنا دیا اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس عرصے میں میری آنکھ لگئی میرے ساتھ کیا ہوا کچھ نہیں پتا اس کا باپ انتہائی غصے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اس دن گیر حاضر ہونے والے طلبہ کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ ایک لڑکا شہر سے باہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے ہسپتال میں اس کی تلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا اسے اس حالت میں پایا کہ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹھیوں سے بندی ہوئی تھی اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا جب یہ ہمارے پاس لائے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے باپ نے اپنا تعرف نہیں کروایا وہ بولا ایک لڑکی کا رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لئے آئی میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پھسلات نہیں لگا میں اس کے کمرے میں ہیٹر لینے کے بہانے داخل ہوا وہ سوئی ہوئی لڑکی مجھے جنت کی ہور لگی میں فوراں باہر نکل آیا لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں پھسلاتا رہا اور غلط خیال میرے ذہن میں آتے رہے تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا میں اپنی انگلی آگ میں چلاتا تاکہ جہنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنی نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں چل گئیں اور میں بہوش ہو گیا مجھے نہیں بتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا بلند آواز سے چلایا اے لوگو گوا رہو میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں یا غیر شریف دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فعل کو چھپانے کی حد تل امکان کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان کاموں سے بے خبر رہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فعل سے باخبر ہے پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کے وجہ اپنے ذاتی خوف رب و دب دبا سزا کا ڈر ہی بٹھایا ہے اس لئے آج وہ اللہ سے پے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا